موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس سے بنانا بہت آسانہ اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور سب بہت ہی سے پسند کرتے ہیں ہم بنا رہے ہیں کرسپی چکن ونگز ریسٹورنٹ سٹائل میں ہم بنائیں گے اس کو اور یہ رمضان میں آپ بڑے مزے سے اس کو جو ہے رفتار پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے یہ ونگ لیے یہ ہم نے ٹو اینڈ ہاف کیجی ونگ لیے اور اس کے ساتھ ہم نے جو اس کے اندر مسالہ جا جو ہم ڈالیں گے اس میں سے ہاف ٹیبل سپون ہم نے گارلک پورڈر لیا پیسٹ لیا گارلک کی سالٹ ہم نے ون ٹیبل سپون لیا گرین چلی ون ٹیبل سپون لیا ہاف ٹی سپون ہم نے گرم سالہ لیا ہاف ٹی سپون ہم نے چلی فلیکس لیا ہاف ٹی سپون ہم نے میتھی لیا سکھی ہوئی اور ون ٹیبل سپون ہم نے لیا گارلک کی پیسٹ اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے سرخ مرچ لیا اور ہاف ٹیبل سپون ہی ہم نے ہلدی کا لیا یہ ساری چیزیں جائیں گی اس کے اندر یہ سارا کچھ ہم ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کون سٹارچ لیا ہے سکس ٹیبر سپون بسم اللہ رحمانی رہیں یہ ڈال دیں گے سکس ٹیبر سپون ہم نے رائز فلار لیا ہے تاکہ اس کی کرسپ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے بن سکے کرنچ بنے اس کا بسم اللہ رحمانی رہیں اور تھری ٹیبر سپون ہم نے میتا لیا ہے بسم اللہ رحمانی رہیں اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے ہم اور اس کے اندر ہم نے ٹو ٹیبر سپون جو لیمون جوس لیا ہے وہ ڈال دیں گے بسم اللہ رحمانی رہیں اور اس کو اچھے سے ہم اس کی میرینیشن کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ تھوڑا سا پانی لیا ہے یہ اس کے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ تقریب پر وان فورٹھ کب ہم نے پانی لیا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ جو ہے نا مسالہ جو سارا ہے میرینیشن اس کے ساتھ لگ جائے لگ کے ساتھ ہمارے لگ جو ہیں وہ میرینیٹ ہو چکے ہیں اب ان کو ہم ٹو آورز کے لیے رکھیں گے ریسٹ پہ اگر یہ اوور نائٹ ہم ریسٹ پہ رکھیں تو یہ اس کا ریزرٹ بہت سی زبردست آئے گا تو ہم دو گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں چکن ہمارا جو ہے وہ میرینیٹ ہو چکا ہے دو گھنٹے ہو گزر چکے اس کو اب ہم اس کو کرتے ہیں فرائی تو چلتے ہیں چولے کی طرف آئل ہمارا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم اپنے لیک ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 ہم نے ڈال دیا اس کو دس منٹ کے لیے ہم نے ایک سایٹ سے پکایا اس کے بعد ہم اس کی سایٹ ٹینج کریں گے اور اس کو ہلائیں گے دس منٹ تک ہم اس کو اسی طرح سے فرائی کریں گے دس منٹ کے بعد پھر آپ سے ملتیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایک سائٹ سے اس کی سائٹ چینج کریں گے اس کو مزید ہم گولڈن براؤن ہونے تک اس کو پکائیں گے سارے چکن کو لگ ہمارے جو بلکل ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے زبردست ہمارے لگ جو ہونے بنے ہیں اور بہت ہی کرسپی بنے ہیں اور ان کو اب ہم نکال لیتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم سارے لگ اپنے جو ہونے ریڈی کر لیتے ہیں پھر آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دیکھیں یہ دیکھیں کتنے زبردست ماشاءاللہ سے ہمارے لیتے ہیں ملے لگ بہت ہی زبردست اور بہت ہی کرسپی جو ہونے وہ ریڈی ہوئے ہیں اور دیکھیں اس کا کرسپ دیکھیں یہ دیکھیں آواز کس طرح سسکی آ رہی ہے اور بہت ہی سبزہ چاولوں کے آٹے کے ساتھ سے بہت زیادہ کرسپ جو ہونے وہ بند ہے تو آپ اسے اسی طریقے سے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ